اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کریں گے کہ اپنی قدر پہچانی ہے نو یور ورث اپنی قیمت جانی ہے اس دنیا میں پیسہ کمانا ایک بڑا کام ہے اور اس کے حلال کمانے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہیے ہم کس چیز کیلئے کیا چھوڑ ہے شاعر کہتا ہے جو تیری جستجو میں چھوڑ دیا جو تیری جستجو میں چھوڑ دیا اس کا نعم البدل تو تو بھی نہیں لڑکی سے عشق ہو گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کو چھوڑ دیا تو کیا فائدہ ہوا دنیا کے پیچھے لگے اور دین چھوڑ دیا تو کیا فائدہ ہوا دین کو ہمیشہ کلی کی طرح سر پہ رکھنا چاہیے آپ نے کلی دیکھا ہے ریلویس ٹیشن پہ آتا ہے تو سب سے پہلے ایک پیٹی سرکیو پر رکھتا ہے پھر ایک ساتھ میں پکڑتا ہے پھر بھگل میں بھی دو چار چیزیں ٹانگ لیتا ہے کندھی بھی بھی ٹانگ لیتا ہے جب اسے کوئی بھی مسئلہ آئے کوئی پٹری کروز کرنی ہو کوئی پل کروز کرنا ہو ٹیکسی کے پاس پوچھنا ہو تو کیا کرتا ہے سب سے پہلے ایک ہاتھ والا رکھتا ہے دوسری ہاتھ والا رکھتا ہے کندھی ہاتھ والا رکھتا ہے سر والا سب سے آخر میں اتارتا ہے بالکل اسی طریقے سے دین سر پہ ہونا چاہیے جب دینے کا وقت آئے تو بندہ دنیا کو دیتا چلی آئے اساتھ کو دے 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 دوسری ہاتھ کو دے دے بگلوں میں جو چیزیں وہ دے دے کندھی پہ جو لاداوائے وہ دے دے دین سب سے آخر میں جانا چاہیے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو دین ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے پاس ہو اور وہ آپ کے ہاتھ سے نہ جائے اپنی قیمت تاکہ آپ پہچانتے ہوں کوئی پریشانی نہیں ہے امریکہ جانے میں کینیڈا جانے میں کئی جانے میں آپ نے پیجڈی کیا ہوا ہے آپ جا کے وہاں پہ پیٹرول پمپے کام کریں گے گیس اسٹیشن کھول لیں گے موٹل کھول لیں گے یہ بڑے سستے میں بیچا اپنے آپ کو دنیاوی اتوار سے بیچا ہی بیچا دین کے بھی کہیں سے بھی نہیں رہے اور بہت سستے میں بیچ دیا تو کوشش کریں اپنی ورڈ جانے دیکھیں میں آپ کو بہت سمپل سا ہے فارمولا کیلکولیٹ کرنے کا بتا دیتا ہوں جے کے رولنگ کا اپنے نام سنا ہوگا جنہوں نے ہیری پورٹر کا ناوے لکھا ہیری پورٹر کے تمام کہانیوں کے اندر سیریز میں اگر آپ دیکھیں تو دس لاکھ چوراسی ہزار سات سو دس میرے خیال سے ٹوٹل الفاظ بنتے ہیں تمام سیریز کے اندر آپ پچھلے دس سالوں میں اگر دیکھیں جی کے رولنگ نے کتے پیسے کمائے تو تین سو بیس ملین ڈالر ہوتے ہیں تو رفلی اگر آپ بات کریں تو ایک ملین الفاظ اس میں لکھیں تین سو بیس ملین کمائیں تو تقریباً اس کا تین سو بیس ڈالر پر ورڈ اس کا بنتا ہے پاکستانی تقریباً یہ بنتے ہیں پچپن ہزار روپے تو اس کے ورث کی ایک لفظ جو وہ لکھتی ہے اس کی ورث جو ہے وہ پچپن ہزار روپے جاوید چودی صاحب نے کچھ جن پہلے میرے پر آرٹیکل لکھا تو پھر میں نے اس کو منیٹر کیا کہ اس کی ایسے کتنے لائکس آئے کتنے سبسکرائبر نے جوئن کیا گفتگو پبلکیشنز میرا ادارہ ہے تو وہاں پر کتنے لوگوں نے کتابیں خریدیں تو ان کے الفاظ کی ورث تقریباً دو ہزار روپے نکلی یعنی کہ جو ہر وہ لفظ وہ لکھتے ہیں اس کی سمپل جو کونٹیفیکشن کریں گا رہا تو وہ تقریباً دو ہزار روپے کی ہوتی کم سے کم لائف ٹائم ویڈیو تو پھر کیلکلیٹ کرنا پھر بعد میں اس میں جو انڈیپنڈنٹ ویریبلز آیاتے ہیں اس کا کیجول انٹرفرنس معلوم کرنا بہت مسئلہ بنتا ہے تو رفلی ہم بات کرتے ہیں تو دو ہزار روپے کی ہے اس طرح اپنی کیلکلیٹ کرنا ہے کہ آپ کی کوسٹ کیا ہے مثال کی طور پر آپ کو پچاس ہزار روپے تنکھوہ ملتی ہے آپ مہینے میں بائیس دن کام کرتے ہیں ویکنڈ کے ناوہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں بہت عرم سے نکل آئے گی کہ آپ کی پر منٹ کوسٹ کیا ہے اور تین گھنٹے کی مووی دیکھنی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب تین ہزار روپے اپنی جیب سے آپ دے رہے ہیں جو ٹکٹ آئے گا اس کا ہزار روپے کا وہ نقصان الگ تین ہزار روپے آپ کی ایز آئے ہو گئے تو چار ہزار روپے کا کو نقصان پڑا اب آپ سوچیں آپ آٹھ گھنٹے کا کیسے کھیلیں گے بارہ گھنٹے اے سی بستر پر لیٹے لیٹے موبائل کو اسٹرول کرنے پر دنیا اپنے آپ آپ کی قدر کرنے لگ جائے گی اور اس ورد کو ہلکے ہلکے تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھاتے رہیے اس سے آپ بھی ترقی کریں گے آپ کے آس پاس موجود لوگ بھی ترقی کریں گے امید ہے آج اپنی ورد آپ کیلکولیٹ کریں گے مجھے ضرور بتائیے گا یا کمنٹ پر نیچے لکھ دیجئے گا اور پھر ایک سال بعد آکے اس کو واپس ریوزٹ کیجئے گا کمنٹ کو اور دیکھیں گے کہ آپ کی ورد بڑی یا نہیں بڑی میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی